قیامت دنیا کے اس آخری دن میں برپا ہونے والا اللہ کا وعدہ ہے جس دن پوری کائنات کے فنہ ہونے کا دن ہوگا یہ وہ دن ہے جس دن ہولناک سور کی آوازیں اور زلزلوں کی آوازوں سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو بھول جائیں گی تمام انسان و حیوان اس چیخ و دہشت سے مرنا شروع ہو جائیں گے زمین پھٹ پڑے گی پہاڑ روئی کی طرح اڑتی پھریں گے ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام اپنے اپنے امتوں کو دیتے چلے آئے ہیں مگر نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ قیامت نہایت ہی قریب آن پہنچی ہے لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ اور وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں یہ ایسا راز ہے جسے اللہ نے کسی فرشتے یا نبی کو نہیں بتایا لیکن غیب کی کچھ خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں جو آپ نے صحابہ اکرام کو بتایا یہ خبر کچھ علامتیں اور نشانیاں تھی جس کے پورے ہو جانے کے بعد ہی قیامت کا ظہور ہوگا انہی علامات میں سے ایک علامت دریائے فراد سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے اس متعلق مختلف احادیث اور روایتوں کو ایک جگہ جمع کی جائے تو وہ کچھ یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب دریائے فراد سوک جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے اور جو اس پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی زندہ رہوں اور اس دولت پر قبضہ جمع لوں اس قتل و غارت کے نتیجے میں ہر سو میں سے 99 انسان قتل ہو جائیں گے حضور نے تنبیہ کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی زندہ ہو تو اسے اس خزانے میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے دریائے فرات یعنی یوفریٹس ریور ترکی کے کوہِ ارارات کے برف پوش چونٹیوں سے نکلتا ہے یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں طوفان کے بعد آ کر ٹھہری تھی فرات اٹھائیس سو کلومیٹر لمبا دریہ ہے جو ترکی، شام، اردن، کوئیت اور عراق سے ہوتی ہوئی خلیج فارش یعنی پرسین گلف میں گر جاتی ہے دریائے فرات کے کنارے ماضی میں ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے قدیم بابل کی تہذیب کہتے ہیں شام کے شہر جرابلس کے ایماک اور دائک کے مقامات کے قریب ایک سہرہ ہے جہاں سے فرات گزرتی ہے اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشنگوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ اسی جھنڈوں تلے اکھٹا ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے اسی علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن رائے ہے جہاں امام حسن اسکری کے بیٹے امام محمد مہدی علیہ السلام روپوش ہیں اور آخری زمانے میں آپ کا ظہور ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک دریائے فرات کے کنارے بے شمار اہم تاریخی واقعات ہوئے ہیں نہر فرات کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے انجیل کے مقاشفہ میں اس نہر کا ذکر یوں آیا ہے کہ انقریب یہ نہر سوک جائے گی اور پھر قیامت قریب آ جائے گی اس نہر کے نیچے چار فرشتے ہیں جنہیں بطور سزا نیچے پھینک دیا گیا تھا اور قبل اس قیامت ان میں ایک فرشتہ فرات میں ایک ایسا پیالہ انڈے لے گا جس سے اس کا پانی سوک جائے گا بائبل کے مطابق جب خداوند خدا نے آدم و ہوا کو پیدا کیا تو انہیں ایڈن یعنی ادن کے باغ میں رکھا تھا جہاں قسم قسم کے درخت اور پھلوں میوے تھے اسی ادن کے باغ کو سینچنے کے لیے وہاں ایک عظیم ندی بنائی گئی تھی جس کی چار شاخیں تھی ان چار شاخوں میں ایک فرات کا نہر تھا جو اس دنیا میں آ کر گرتا ہے اسی سے ملتی جلتی روایت اسلام میں بھی موجود ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں آپ صدرت المنتحہ نامی عظیم درخت کے جڑھ سے چار نہریں نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جبریل امین آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں سے دو نہریں نیل و فرات ہیں جو دنیا میں جا کر گرتی ہیں دریائے فرات کا کون سا حصہ جنت سے منسلک ہے جہاں سے یہ پانی اس زمین پر آتی ہے یہ ایک پر اسرار مومہ ہے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق دریائے فرات سے نکلنے والا سونا ہی اس عظیم جنگ کی وجہ ہوگی جسے ہرمزدون کہا جاتا ہے اور جس کے بعد قیامت قریب تر ہو جائے گی اس لڑائی میں ہر لشکر یہ سوچے گا کہ فرات سے نکلنے والا سونا پر اس کا قبضہ ہو جائے دراصل یہ لڑائی اور سونے کے اس خزانے کا نکلنا ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش ہوگی وہ لوگ جو دنیا کے مال و ذر میں مقتلع ہو چکے ہوں گے ان کے لیے یہ خزانہ ایک آزمائش ہوگا دریائے فرات سے سونا نکلنے کی اس پیشنگوئی کی آخر کیا تعبیر تھی اور فرات سے سونے کا یہ پہاڑ کب نکلے گا اس کے متعلق علماء اور محققین کی مختلف آرہ اور نظریات موجود ہیں بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ جس سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا گیا تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے اور یہ سونا کچھ اور نہیں بلکہ شام و عراق سے نکلنے والا تیل ہے جسے بیسوی صدی میں زمین کے اندر سے دریافت کیا گیا اور جسے دنیا کالا سونا یعنی لکوڈ گولڈ بھی کہتی ہے لہٰذا حدیث میں سونے کے پہاڑ کو دراصل اس کالے سونے سے تشبیح دی گئی ہے جسے مجازی مانے میں استعمال کیا گیا ہے تیل کی دریافت کے بعد سے ہی یورپ اور عرب ملکوں میں قوت و طاقت اور مال و دولت کی مدبھیڑ شروع ہوئی عراق و شام میں تیل کے بڑے بڑے کوئیں اور چشمیں دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں جہاں سے روزانہ تین لاکھ پچاسی ہزار بیرل تیل نکالا جاتا ہے جبکہ صرف عراق کے پاس ایک سو چالیس عرب بیرل کا زخیرہ موجود ہے یہ تیل آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی سال 1917 سے لے کر آج تک عراق مسلسل حالت جنگ میں ہیں کبھی ترک عثمانی کبھی عرب قوم پرست کبھی سردام حسین کبھی برطانوی فوج تو کبھی جرمن فوج کبھی شیعہ سننی جنگ اور کبھی دائش یہاں بے شمار جنگوں فتنوں اور ہلاقت کا سبب بنے اور ان تمام جنگوں اور قتل و غارت کا واحد سبب صرف اور صرف تیل تھا امریکہ، دائش، ایرانی، ملیشیا اور یوروپ ہر کوئی اس سونے کے پہاڑ پر ٹوٹ پڑا ہے اور فائدہ بھی اٹھا رہا ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو اس سونے کے پہاڑ میں حصہ باٹ رہے ہیں ان کے لیے ہلاقت ہے جبکہ روایتی علماء اکرام فراز سے نکلنے والے سونے کے پہاڑ کو تیل کے معنی میں لینے کو غلط قرار دیتے ہیں ان علماء کا کہنا ہے کہ بخاری و مسلم کی روایت میں کہیں بھی اس حدیث کا مجازی مانے کا ذکر موجود نہیں ہے لہٰذا سونے کے پہاڑ سے تیل کا کونہ مراد لینا سری غلطی ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ دریائے فراد کے پانی کو خوش کر دے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ برامد ہو جائے حدیث میں دریائے فراد کے خوش کھونے کی صاف پیشنگوئی کا ذکر ہے جو آج سچ ہوتی دکھ رہی ہے دراصل دریائے فراد میں ترکی اور شام کے مقامات پر بہت سے ڈیم بنائے جا چکے ہیں اس پر پہلا ڈیم سال انیس سو ستر میں تعمیر ہوا تھا اب تک بننے والے ڈیموں کی وجہ سے اس دریائے کے پانی کے بہاؤں میں بہت حد تک کمی آئی ہے دوسری طرف موسمی تبدیلی، درجہ حرارت میں اضافہ اور بارش کی کمی سے فراد پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے ان فوٹیجز میں نظر آ رہی یہ پلر سال دوہزار انیس میں پانی کے درمیان کھڑا تھا اور پوری طرح سے پانی میں ڈوبا تھا جبکہ یہ پلر آج کچھ یوں دکھتا ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اب یہ پلر کہاں آ چکا ہے اور دریائے کے پانی کی گہرائی کتنی کم ہو چکی ہے دریائے فراد کے متعلق شروع سے ہی ماہرین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے پچھلے پچاس سالوں میں دریائے فراد کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کانے دریافت کر کے سونا نکالا گیا ہے کچھ لوگوں نے دریائے کے کنارے کافی بڑی مقدار میں بھی سونا نکالنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن سونے کی یہ مقدار بہت ہی کم ہے اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ فراد کے اندر سونا بڑے مقدار میں کہیں موجود ہو آج سے تین سال پہلے ترکی میں 99 ٹن سونے کا زخیرہ دریافت ہوا تھا جس کی مالیت 6 بلین ڈالر ہے مگر یہ سونا اتنا زیادہ نہیں کہ اس کے پیچھے خون ریز جنگیں شروع ہو جائیں فراد کے پانی سے سونے کے ٹکرے اور پارٹیکلز بھی آرکیولوجسٹ کو ملتے رہتے ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ اس دریائے کا پانی سونے کے بہت بڑے زخیرے یا پہاڑ سے ہو کر بہتا ہے اور مستقبل میں حدیث کی پیشنگوئی سچ ثابت ہونے کی بہت حد تک امکان ہے لیکن جس طرح ترکی میں یہ سونا دریافت ہوا ممکن ہے کہ دریائے فراد جب سوکتے سوکتے ترکی کی طرف پہنچے تو شاید وہاں یہ پہاڑ نکل آئے اور بہت بڑی خون ریز جنگ شروع ہو جائے جس کے بعد ترکی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا جیسا کہ حدیث میں قسطنطنیہ کے متعلق اس پیشنگوئی کا ذکر موجود ہے کہ قرب قیامت میں یہاں اہل روم کا قبضہ ہو جائے گا دریائے فراد سے نکلنے والا سونے کا وہ پہاڑ حقیقی سونا ہے یا وہ مادنی تیل جس کے لیے آج مشرق وستہ میں جنگ مسلط کر دی گئی ہے اس کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام تباہ ہو جائے اس کے بعد مسلمانوں کی خیر نہیں آج شام تباہ ہو چکا ہے سخت گرمی کے بعد شام سے گزرنے والا دریائے فراد بھی خوشک ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کی جنگیں اور دجال کا ظہور بھی اسی ملک شام میں ہوگا جہاں یہ دریائے فراد بہتا ہے یوں لگتا ہے کہ دریائے فراد کا خوشک ہو جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب غفلت میں پڑے لوگو اب جاگ جاؤ اب تمہارا اس دنیا میں وقت ختم ہونے والا ہے